حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابو ذر کس قدر جلیل القدر صحابی ہیں ان کے کمالات کا بیان کیا جائے تو خود ایک مفصل بیان چاہیے اور یہ ان اصحاب میں سے ہیں جو بالکل شروع میں ایمان اور اسلام لانے والوں میں سے ہیں مکہ میں یعنی اب یہ فہرس اس وقت گنانا مقصود نہیں ہے یہ بحث چھیڑنا مقصود نہیں ہے کہ جو مشہور ہے کہ سب سے پہلے کون اسلام لائیا ہو سب سے پہلے کس نے کلمہ پڑھا بہت سے ایسے افراد ہیں جن کے لئے کہا جاتا ہے کہ مثلا یہ شروع شروع میں اسلام لے آئے تھے بعد میں آپ تحقیق کیجئے تمہارے مگا نہیں پچاسو لوگ اسلام لائے چکے تھے پھر وہ اسلام لائے تھے جناب ابو ذر شروع میں اسلام لائے اور ان کا اسلام لانا بتائید غیبی بتائید الہی ہے اور حضور علیہ السلام کے منظور نظر اصحاب میں سے تھے مگر انہوں نے جب بعد پیغمبر رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم زخیرہ اندوزی کا کلچر عام ہوا مسلمانوں میں اور سرمایہ پرستی شروع ہو گئی گویا سرمایہ اندوزی اور سرمایہ پرستی تو اس وقت کے اس رجحان کے خلاف کس سختی سے پیش آئے اور خود وہ جلاوتاں کر دیئے گئے جلاوتاں ہو گئے مگر انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی یہ تربیت یافتہ پیغمبر ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے عمل کو ہم خلاف حسن اخلاق نہیں کہہ سکتے واضح ہے اب دیکھیں کہاں حسن اخلاق کا وہ عام تصور جو لوگوں میں ہے جو بھی آپ کے گھر آئے بس آپ اسے چائے پلا دیجئے یہ حسن اخلاق ہے جھوٹ بولنے والا صفائی سے آپ کے سامنے جھوٹ بولا ہے اور آپ واہ واہ کہتے رہیے یہ حسن اخلاق ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ سرمایہ اندوزی کرنے والا سرمایہ اندوزی کر رہا ہے خیانت کر رہا ہے اور آپ اس کی حمایت کرتے رہیں یہ حسن اخلاق ہے نعوذ باللہ یہ حسن اخلاق ہے حسن اخلاق یہ ہے کہ آپ کی اخلاقی قوتیں آپ کو خدا سے قریب کریں حق سے قریب رکھیں اور تمام معاشرہ انسانی کو حق سے قریب تر کرنے میں مددگار ثابت ہوں مددگار ثابت ہوں